بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور محرم الحرام کا یہ پیارا مبارک اور بابرکترین مہینہ ہرگز 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 غفلت میں نہیں گزار رہے ہوں گے اس مہینے کی بہت زیادہ براقات ہیں اس مہینے کے بہت زیادہ فضائل ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہم وقتاً فوقتاً بیان کر رہی ہیں اس مہینے کی تیسری جمعیرات جو کہ آ چکی ہے اس میں ایک خاص تنین وظیفہ ہے جو کہ محرم کی تیسری جمعیرات کو کیا جاتا ہے اس وظیفے کی برکت سے میرے وہ پریشان حال بہن بھائی جن کو اللہ پاک نے رزق میں تنگی عطا فرمائی ہے اللہ پاک انہی کو رزق میں زیادہ وسط عطا فرما دے گا کیونکہ ہر چیز اللہ پاک کی قدرت میں ہے جب وہ اپنے بندے کو عطا کرنے پہ آتا ہے تو اسے بشمار عطا کر دیتا ہے وہ ہماری سوچ سے بھی معبرہ ہے ہماری سوچ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی ہے جہاں پہ رب تعالیٰ کی شان ہے لہٰذا اپنی سوچ کو جتنا ہے اتنا ہی محدود رکھیں اپنی سوچ کو زیادہ وسیع نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ وہ کیسے عطا کرے گا جیسا اس کی شان کے لائک ہوا وہ ویسا ہی عطا کرے گا اور اپنے بندے کو اتنا عطا کرے گا کہ بندہ جب مانگتا ہے تو اللہ پاک اس پر رزق کی بارش عطا کر دیتا ہے اب وہ کیسے عطا کرے گا تو اس کے لئے اللہ پاک نے اپنے نام عطا کرے ہیں جن کو اگر پڑھیں گے تو پڑھنے سے اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور وہ اپنے بندے کو بے شمار عطا فرما دیتا ہے تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ جمعرات کے دن کا وظیفہ ہے تو آپ نے اس وظیفے کو جمعرات کے دن کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے جمعرات کے دن کی فضیرت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو کوئی جمعرات کے دن درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا درود پاک سونے اور چاندی کے کلموں سے لکھ کر سونے اور چاندی کے تخت پر رکھ کر اس کا درود پاک خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں عام دنوں میں درود پاک جو بھی ہوتا ہے وہ فرشتے لے کر جاتے ہیں اور پہنچا دیا جاتا ہے لیکن جو جمعرات کے دن کا درود پاک ہے اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ آتی ہے بہت ہی زیادہ ایک بار حضرت سلمان علیہ السلام نے سارے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ دربار میں حاضر ہوں اور اپنا اپنا کمال بیان کریں چنانچہ سارے پرندے حاضر ہو گئے اور سب نے اپنا اپنا کمال بیان کرنا شروع کر دیا ہدھد کی باری آئی تو وہ کہنے لگا حضور مجھ میں یہ کمال ہے کہ میں آسمان کی بلندیوں پر بہت اونچا اڑتا ہوں تو اتنی دور سے بھی زمین کے اندر کی تمام چیزیں دیکھ لیتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ زمین کے کس حصے میں پانی ہے اور کس میں نہیں ہدھد کا یہ بیان سن کر قبعہ بولا اے اللہ پاک کے پیغمبر ہدھد جھوٹ بولتا ہے اگر اس کی نظر اتنی ہی تیز ہے تو جب یہ جال میں پڑے ہوئے دانے کو دیکھ کر اس پر لپکتے ہوئے جال میں پھنس جاتا ہے اس وقت اسے جال کیوں نہیں نظر آتا اگر یہ سچا ہوتا تو جال میں کبھی نہ پھنستا حضر سلمان علیہ السلام نے ہدھد سے پوچھا قوے کے اعتراض کا تمہارے پاس کیا جواب ہے تو ہدھد نے عرض کی یا نبی اللہ نظر تو میری واقعی اتنی تیز ہے جتنی میں نے بتائی ہے مگر جال میں پھنستے وقت میری نظر پر قضاء و تقدیر کا پردہ پڑ جاتا ہے تو معلوم ہوا تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی اور اگر انسان چاہے کتنا ہی بڑا محتاد بہادر اور عقل مند کیوں نہ ہو موت آ جائے تو سب دھرے کا دھرہ رہ جاتا ہے تو جب بھی کسی پر مصیبت آئے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کو دل کو اللہ پاک سے ڈراتے اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے یہ ذہن بنائے کہ مجھ پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے وہ سب میرے اپنے ہی برے کام ہیں نہ کہ کسی کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو جب آپ کو کوئی مصیبت مشکلات پریشانی پہنچتی ہے رزق میں تنگی ہوتی ہے تو اس میں یہ دیکھا کریں کہ یہ ہماری ہی لائی ہوئی کوئی نحوست ہے اور میرے ہی کسی کام کی وجہ سے ہی مجھے یہ نحوست پہنچی ہے تو آپ لوگ پھر آپ لوگ کا یقین بھی کامل ہو جائے گا اور آپ جو مانگو گے وہ بھی آپ کو ملے گا اس کے لیے آپ کا یقین اللہ پاک کی ذات پر مکمل ہونا چاہیے کامل ہونا چاہیے تو محرم کی جو تیسری جمعیرات کا وظیفہ جو میں آج آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ نے وہ کس طرح ہاں سے کرنا ہے آپ نے محرم الحرام کی تیسری جمعیرات جمعیرات کے دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے باوضو ہو جانا ہے میرے وہ بہن بھائی جو کہ درود پاک کی قصد کرتے ہیں ان کو مبارک ہو گیا ان کی دعا ضرور سنی جائے گی آپ نے پہلے سو بار درود پاک پڑنا ہے اور صرف تینتیس بار سور فاتحہ پڑنی ہے تینتیس بار سور فاتحہ پڑنے کے بعد آپ نے پھر سے سو بار درود پاک پڑنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سور فاتحہ کی فضیلت سور فاتحہ کی برکت اور سور فاتحہ کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے اللہ پاک آپ کو رزق اطاع فرمائے گا یہ تھا میراج کا وظیفہ جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی بہت زیادہ پاورفل عمل ہے آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس وظیفے کو ضرور شیئر کرنا ہے اور اگر آپ اس کو شیئر کریں گے تو اس کا یہ ہے کہ آپ کو اس کا ضرور عجر و سواب ملے گا اور اس وظیفے کی اجازت لینے کے لیے آپ کو کم مز کم دیس بار درود پاک پڑھ کر روحانی وظائف چینل کے نیچے جو کمنٹ سیشن ہے وہاں پر بھیجنا ہوگا تو اللہ پاک آپ سب کی تمام دعائیں تمام حاجتیں بوری کریں میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں کمنٹ سیشن میں جو انہیں نام دیا ان کا نام شامل کرتی ہوں فیضان بٹھ ہیں اور اس کے علاوہ ساجد محمود ہیں اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں مرادیں بوری کریں چوہدری اور اس کے علاوہ ہمیرہ فاطیمہ ہیں حمدہ حمدان خان ہیں اور محمد افزل ہیں اس کے علاوہ محمد انیس ہیں اور شان روخ ہیں محمد نواز ہیں محمد شاکر ہیں اور کیسر عباس ہیں جمیلہ ہیں جمیلہ بی بی ہیں زہرہ بی بی ہیں اور اس کے علاوہ اسامہ ہیں اور نجیب خان ہیں سیمہ ہیں سمیرہ ہیں سمینہ ناز ہیں بانو بی بی ہیں محمد وقار ہیں اشرف کمال ہیں یہ میرے چند بہن بھائی جن کا نام ان دعا میں شامل کیا اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں بوری کریں آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں